اسلام علیکم راکھر صاحب والیکم اسلام جی ساجت صندوق میں موجود ہوں نیشنل اگری کلچر ایکسپرٹ ہوں آج ہم جو ہے کشمیر کی ایک وادی میں بیٹھے ہوں ہیں جو کہ پلندری سے پاس ہے جو کہ باغ سے پاس ہے میرے ہاتھ میں اس وقت کون ہے جو کہ دیار کے درخت کے اوپر پائن ٹریز کے اوپر لگتی ہے ہم ایک ایسی وادی میں بیٹھے ہوں ہیں جہاں پہ پچھے دن آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ آگ لگا رہے ہیں اس کے نیچے جتنا ہیومس بکھرا ہوتا ہے جتنے پتے بکھرے ہوتے ہیں لوگ ان کو آگ لگا دیتے ہیں بڑی بادقسمتی ہے کہ اگر ہم بطور پاکستانی بطور کشمیری اپنے گولڈ کو اپنے سونے کو آگ لگا رہے ہیں گورا اپنے کودے کو بھی ہمیں بیج دیتا ہے اور ہم اپنے سونے کو بھی آگ لگا دیتے ہیں کیسے؟ اس وقت جی دنیا میں جو بہترین سیڈ کو اگانے کے لیے چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو پیٹ آف موس کہتے ہیں پیٹ موسز یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ لیٹوین سٹیٹ سے آ رہی ہیں یہ آپ کے رشن سٹیٹ سے وہاں سے آ رہی ہیں اس سے بہت بہتر جو ہے وہ آپ کوکو پیٹ جو ہے یا کوکو کوئر کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے جو پائن ٹریز ہیں ان کے نیچے پائی جانے والے جو پیٹ ہے یہ کہیں بہتر ہے ان دونوں سے پیٹ سے مراد یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو شرڈ کیا جاتا ہے اس کو بری کچل دیا جاتا ہے اس کو بری کر کے دبا دیا جاتا ہے کترا کر کے بری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد زمین میں دبا دیتے ہیں کتنے عرصے کے لیے اگر تو وہ ویٹ زمین ہے اور اوپر ہم نے اس کو مکمل ڈھاک دیا ہے تو اس کے لیے دھائے سے تین ماہ کافی ہے اس کو کترا کر کے زمین میں دبا دیں تین مہینے کے لیے تین مہینے میں یہ تیار ہو جائے گا ایک فرٹیلائزر بن جائے گا سٹرونگ فرٹیلائزر ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے جو کہ بیچ گوگانے کے لیے بڑا اچھا ہے سیڈ ٹریز کے اندر بارا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پچیس کلو یا پچاس کلو کے بیگوں میں بھر کے سلائی کر کے اور آپ کو دے دیئے جائے بلکل دے دیئے جائے اس وقت اس بیگ کی قیمت آپ سن کے حران ہوں گے اس وقت اس کی قیمت پینتالیس سو سے پانچ ہزار بیگ مارکیٹ میں چل رہی ہے ایک بیگ کی اچھا جو ایک بندہ دن میں یہاں پہ پچاس بیگ جو اکٹھے کر سکتا ہے اتنی زیادہ یہاں پہ بکری ہوئی ہے یہ تو دکھانا جی تنویر بھائی یہ تو جگہ جگہ بکری پڑی ہے یہاں پہ بلکل اس کو صرف کترا کرنا ہے بریگ ٹکڑوں میں پیس وہ کرنا ہے پاکستانی مارا طریقہ یہ جی ہم اس کو آگ لگا دیں جان چھڑوائیں یہ تو واقعی سوننا ہے جی دیکھیں پچاس کلو اگر یہ ہو پچاس کلو جو ہے یہ تقریباً چار ہزار روپے کے لگ بھائی چار ہزار روپے سے زائد میں بکر ہے اگر آپ اس آب لگائیں نا تو ایک من گندم یعنی کہ چالیس کلو گندم اس وقت پچیس سو روپے من بکری ہے تو اگر یہ ہم پیس لیں تو یہ چار ہزار روپے من میرے کشمیری بائیو اس سونے کو آگ مت لگاؤ اس کی نا مشین بہت سستی ہے جو اس کو کترا کر دیتی ہے لاکھ روپے سے نیچے نیچے جنریٹر والی کوئی بجلی نہیں چاہیے کوئی کچھ نہیں چاہیے اس کو کترا کریں اس کو بریق کریں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور زمین میں دبا دیں تین مہینوں بعد نکالیں بیگوں کے اندر بھریں اور اس کو پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں فصلے ہوتی ہیں وہاں مہنگے داما پروخت کر دیں جوگر صاحب اگر یہ کوئی بنا کے آپ کو دے تو اس کا کوئی ٹیسٹ بغیرہ بھی ہے جسے پتہ لگے کہ ہاں یہ واقعی تین مہینے ڈمپ رہا ہے دیکھیں ہم اس کا دیکھتے ہیں سین ریشو کے ساتھ کاربرن انٹر نائیڈروجن عام طور پر ہم اس کو ویسی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اچھی ہوگی کچھ براؤن پیٹ بن جاتی ہے کچھ بلیک پیٹ بن جاتی ہے یہ دورا سا ریٹ کا کمی بیشی ہوتی ہے میں اس میں لوگوں اور گایڈ کرنا چاہوں گا کہ سب سے اچھی پیٹ پتہ کونسی ہے جو درختوں سے پتے گرتے ہیں پائنٹریز کے چاہے وہ دیار ہو چاہے وہ چیڑ ہو چاہے وہ جو بھی درختوں وہ بیتتے ہوئے یا چلتے ہوئے جا کے کچھ گھائیوں کے اندر کٹھے ہو جاتے ہیں بالکل ایسے جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے وہ سالہ سال پڑے رہتے ہیں اور ان کے لیرز بن جاتی ہیں کہے کے فوٹ کی لیرز بن جاتی ہیں چھوٹی سی مشین لگائیں وہ زمین سے کھوڑنے والی مشین کو لگائیں اور یہ ساری پیٹ جو وہاں پہ پڑی ہوئی جو سالہ سال سے شاید پچاس سال سے پڑی ہوگی سب سے پہلے اس کو نکال لیں اس کو بیگوں میں بھر لیں اس کو بیگوں میں بھر لیں اس کو ڈسنفیکٹ کرنا ضروری ہے اس کو ایک آدھ کوئی ایسا انٹی فنگل لگا لیں تاکہ اس میں فردر جو کسی قسم کے فنگل پر موٹنا ہو نہیں کر سکتے ہمیں بجوادیں ہم خود کر لیں گے آپ کو بجوادیں اگر تو آپ سے رابطہ کیسے کریں ہاو ٹو کونٹیکٹ یو ہماری ارگنیزیشن سے ہماری کمپنی سے رابطہ کرنا ہو اس کا نمبر آپ موٹ کر سکتے ہیں جی جی ضرور میں پوچھنا چاہوں گا اس کا نمبر جو ہے جی وہ 0344 0344 اس کے بعد ٹرپل فور ٹرپل فور 1660 1660 جس بھائی کے پاس یہ پروجیکٹ موجود ہو یا بنا لے اور اس کو بیچنے کا رستہ نہ مل رہا ہو تو یہ ڈاکٹر صاحب کی کمپنی کا نمبر ہے اس پر رابطہ کریں پہلے ان کو سیمپل بجوائیں یہ آپ کو اوکے کا میسیج دیں گے کہ ہاں پروجیکٹ پاس ہے آپ اس کو بیگوں میں بڑے اور وہاں لے جائیں یہ اس سیمپل کے ساتھ میچ کریں گے اگر وہ سیمپل کے ساتھ میچ ہے یعنی وہی پروجیکٹ ہے جو آپ نے پہلے بجوائی تھی تو یہ آپ کو پے کر دیں گے اور ریٹ ٹیلی فون پہ ہی تیہ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ مزید تفصیلات آپ ان سے ان کی کمپنی کے نمائندے سے ٹیلی فون پہ پوچھ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان بزنس ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں یہ چیز کشمیر میں پورے میں بکری پڑی ہے کہ کرنے والوں کے لیے اس سے اچھا کام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ بات